بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز تیس اپریل دوہزار بیس دن ہے جمعیرات کا اور آج ویک کا آخری دن تھا کیونکہ کل جو ہے وہ چھوٹی ہے تو آج بڑا اچھا دن گزرا ہے بڑا اچھی بولش مومنٹم رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نے کیسے پرفارم کیا ہے سیکٹر اگر بھی دیکھیں گے کون سے سیکٹر بھولش رہے ہیں کون سے بیریش کے ہیں مارکیٹ گوورز پہ آئیں گے واریم لیڈرز کون کون سے تھے آج ٹاپ کینرز اور ٹاپ لزر پہ پاتھ کریں گے جت کا واریم جو ہے وہ پچاس آر سے کچھ زیادہ ہو مارکیٹ ڈیٹا دیکھیں گے پورٹفولیوی انویسمنٹ میں فارنرز اور لوکلز جو ہے وہ کن کن سیکٹرز میں بائنگ سیلنگ کی ہے وہ چیک کریں گے آج کے ریسلٹس پہ ایک نظر دیکھیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹیکنیکل چارٹس کو ایک نظر دیکھیں گے جس پہ سپورٹر ریزسٹرز فائنڈ آؤٹ کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ریویو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھانک یو اسی انڈرڈ انڈکس میں آج نو سو بابن پوائنٹس کے اضافہ ہوا ہے 2.87 پرسنٹ انکیز کے ساتھ تھی تینتیسے ہزار ایک سو اٹھاون سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آج گیپ آپ اپننگ دی تھی تینتیسہ ہزار چارٹسو تریانوے بے اور پھر مارکیٹ نے جو ہے وہ اپنا جو ہائی بنایا تھا وہ چونتیس ہزار ایک سو اٹھتر پوائنٹ کا بنایا تھا تقریباً ایک ہزار انیس پوائنٹ جو ہے نا وہ انڈیکس نے ایڈ کیے تھے 3.08 پرسنٹ کا جو ہے نا وہ انڈیکس انکیریز ہوا تھا لیکن بعد میں پھر تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے میں آئی تھی تو انڈ پہ جو ہے وہ نو سو باون پہ انڈیکس نے جو ہے نا پوائنٹ پہ کلوزنگ دیئے والیوم بھی آج بڑے زبردست لگے ہیں دو سو پینٹیس میلین شیئرز کا جو ہے نا آج اس میں کام ہوا ہے کہ اسی انڈرڈ انڈیکس میں کیونکہ ہماری جو فائیو ڈے کی ایوریج بنتی تھی ایک سو باتیس میلین اس سے تقریباً جو ہے نا وہ ڈبل تھے دو سو پینٹیس میلین شیئرز کے آہ پچھلے جو ہے نا وہ چاروں سیشنز میں جو ہیں یہ پانچوا سیشن جو آج تھا اس میں سب سے زیادہ والیوم لگے ہیں دو سو پینٹیس میلین شیئرز کا تو اوہرال جو ہے وہ ایک تو ہمارا جو ای این پی سیکٹر ہے اس کی بڑی جو ہے نا وہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروٹ تھوڑا سا ریکوور ہوا تھا جس کا بڑا زبردست امپیکٹ ہماری جو آئل والی شیئرز ہیں انہوں نے لیا جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے نا ایک انڈیکس میں ایک پوزیٹیو مومنٹم بننے رکھا اور موسٹی جو ہے پی پی ایل اور پول وغیرہ جو ہے اپنے اپر سرکٹ پہ جو ہیں وہ کلوز ہوئے ہیں دوسرا سیمنٹ میں بھی جو ہے وہ انٹرس ریٹ کی چونکہ نیوز ہے کہ آگے انٹرس ریٹ جو ہے نا فردر وہ ڈیکلائن ہونے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے سیمنٹ اور سٹیلز میں جو ہے نا وہ آج اسپیشلی مومنٹم دیکھنے کو ملے رہا پی ریشو جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ نائن پہ آگی ہے جبکہ ڈیویڈیڈ ڈیل ریشو جو ہے فائی پوائنٹ ایٹ فائی پہ ہے آج ٹوٹل ستاسی سکریپٹ جو ہے وہ اپ گئے ہیں انٹر کے اسی انٹر انڈیکس کے جبکہ آٹ سکریپٹ جو ہے ڈاؤن گئے ہیں جبکہ پانچ سکریپٹ میں جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہوا انچینج گئے ہیں آب ڈاپ پوائنٹس کنٹریبیٹرز کی بات کریں تو آئل اینڈ گیس سیکٹر جو ہے سب سے زیادہ آج گر ڈریبیوٹ کیا ہے تین سو آٹھ پوائنٹ ایٹ کیا ہے انڈیکس میں دوسری نمبر پہ کمرشل بینکس رہے ہیں ایک سو چھتیس پوائنٹ کے ساتھ پاور جنریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن بھی 93 پوائنٹ کے ساتھ تیسے نمبر پہ رہے ہیں فرٹلائزر نے 87 پوائنٹس ایٹ کی ہیں جبکہ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کی طرف سے 84 پوائنٹس ایٹ ہوئے ہیں سیمنٹس اور سیمنٹس نے 52 آٹھوں نے 43 جبکہ کیمیکل نے بھی 40 پوائنٹ ایٹ کی ہیں فلیپس ایٹ پہ جو ہے وہ ٹوبیکو سیکٹر نے جو ہے وہ 14 پوائنٹس انڈیکس سے لوس کی ہیں کمپنیز کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ جیڈیسیل کی طرف سے ایٹ ہوئے ہیں 104 پوائنٹ آئٹ کی ہیں تقریباً اور یہ اپنے اپر سرکٹ پہ یہ کلوز ہوا ہے دوسری نمبر پہ پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ ہے اس نے بھی جو ہے وہ تقریباً 93 پوائنٹس ایٹ کی ہیں یہ بھی اپنے اپر سرکٹ پہ یہ کلوز ہوا تھا اور یہ ٹاپ والیم لیڈرز میں بھی سے ایک تھا ہب پاور کپنی لیمیٹیڈ جو ہے اس نے 82 پوائنٹس ایٹ کی ہیں پول کی طرف سے بھی 63 پوائنٹ ایٹ ہوئے ہیں مسلم کمرشل بینکز نے 49 پوائنٹ ماری پیٹرولیم نے جو ہے چھتاریس پوائنٹ پی ایس سو نے چھتاریس جبکہ اینگرو نے جو ہے وہ 49 پوائنٹ ایٹ کی ہیں ڈاؤن سائٹ پہ جو ہے وہ پاکستان ٹوبیکو کپنی لیمیٹیڈ نے بارہ پوائنٹ نکالیں ڈاؤن دہرکولیس کارپوریشن لیمیٹیڈ نے 10 جبکہ پاکستان سرویسز لیمیٹیڈ کی طرف سے 8 پوائنٹ نکلے ہیں ٹاپ سیکٹر کی اگر بات کریں تو ای اینڈ پی سیکٹر آج جو ہے ٹاپ پہ رہا ہے 7.45 پرسنٹ کا انکریز دیکھا گیا ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ سیکٹر میں بھی جو ہے 5.49 پرسنٹ کا انکریز ہوا ہے آٹوموبائل پارٹس ایکسٹریز میں 4.48 پرسنٹ کیمیکل سیکٹر بھی 4.46 پرسنٹ آب گیا ہے آٹوموبائل اسیمبلر بھی 4.17 پرسنٹ انجینرنگ میں جو ہے جس میں آئی ایس آل آئین آئیل ہے 3.92 پرسنٹ انکریز ہوا ہے کیبل اینڈ الیکٹریکل گوڈز جو ہے 3.70 پرسنٹ انکریز ہوا ہے ٹرانسپورٹ میں بھی 3.18 پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے فلپ سائٹ پہ دیکھیں تو ٹوبیکو سیکٹر جو ہے وہ 2.48 پرسنٹ آج داؤن گیا ہے ٹیکسٹائل ویونگ میں 1.69 پرسنٹ داؤن گیا ہے ریال اسٹیئر انویسمنٹ ٹرس جو ہے وہ 0.73 پرسنٹ جبکہ لیدر سیکٹر جو ہے وہ 0.22 پرسنٹ جو ہے ڈاؤن گیا ہے ادر انڈیکس کی اگر بات کریں تو آل شیئر انڈیکس میں بھی جو ہے 574 پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے 2.46 پرسنٹ کے اضافے کے ساتھ 23.937 پر انڈیکس نے کلوزنگ دی ہے 291 ملین شیئر کا ٹوٹل اس میں کام ہوا ہے KC 30 کی انڈیکس کی بات کریں تو KC 30 انڈیکس میں بھی 505 پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے 3.47 پرسنٹ انکریز کے ساتھ 15.81 پر انڈیکس نے کلوزنگ دی ہے ٹوٹل 134 ملین شیئر کا اس میں بھی والیوم لگا ہے KMI 30 کی بات کریں میزان کا جو 30 انڈیکس ہے اس میں 2.064 پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے 55529 پر کلوزنگ دی ہے 3.86 پرسنٹ کے اضافے کے ساتھ 144 ملین شیئر کا اس میں ٹوٹل کام ہوا ہے KMI جو آل شیئر انڈیکس ہے میزان کا اس کی بات کریں تو 583 پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے 3.63 پرسنٹ انڈیکس نے گین دے کہ 16.640 پر کلوزنگ دی ہے 222 ملین شیئر کا اس میں والیوم لگا ہے جبکہ اگر ایٹی ایف کی بات کریں تو یو بی ایل کا جو ایٹی ایف ہے اس میں 213 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا ہے 2.09 پرسنٹ انڈیکس کے ساتھ 10454 پر انڈیکس نے کلوزنگ دی ہے 20943 بلکہ 20 ملین شیئر کا اس میں ٹوٹل والیوم لگا ہے ایل نائٹی کی بات کریں ایٹی ایف کی تو 256 پوائنٹ کا اضافہ کے ساتھ 7941 پر کلوزنگ دی ہے 3.47 پرسنٹ انڈیکس ہوئے 49 ملین شیئر کا ٹوٹل اس میں والیوم لگا ہے مارکیٹ موورز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے جو ٹاپ ٹین والیوم لیڈر ہیں وہ کون کون سے شیئر رہے ہیں تو ہیس کول پیٹرولیوم جو ہے آج ٹاپ پہ رہا ہے 37 ملین والیوم کے ساتھ 3.76 پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اس میں پاک الیکٹرون بھی آج دوسرے نمبر پہ رہا ہے 27 ملین شیئر کے ساتھ 6.64 پرسنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے مل سی ایف جو ہے میپل لیف 25 ملین والیوم کے ساتھ تیسے نمبر پہ رہا ہے 3.26 پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے پاکستان پیٹرولیوم جو ہے چوتے نمبر پہ 17.97 ملین شیئر کے ساتھ چوتے نمبر پہ 7.47 پرسنٹ کا اس میں بھی اضافہ ہوا ہے یونٹی فوڈ جو ہے وہ 13 ملین والیوم کے ساتھ 2.67 پرسنٹ انکریز ہوا ہے اینگو فٹلائزر میں 8.58 ملین کا والیوم لگا ہے 0.98 پرسنٹ یہ انکریز ہوا ہے کے الیکٹرک بھی جو ہے 8.39 ملین والیوم کے ساتھ 2.73 پرسنٹ انکریز ہوا ہے ٹینک آف پنجاب میں 8.22 ملین والیوم لگا ہے جبکہ 6.42 پرسنٹ یہ انکریز ہوا ہے اور جی ڈی سی ایل میں بھی 6.73 ملین کا والیوم لگا ہے 7.50 پرسنٹ یہ انکریز ہوا ہے پائیونیر سیونٹس بھی 6.61 ملین کے ساتھ 10 وی نمبر پہ 5.44 پرسنٹ یہ انکریز ہوا ہے تو گینرز پہ چلتے ہیں کہ گینرز کون سے ہیں آئیشہ سٹیل لیمیٹیڈ ٹاپ پہ ہے 10.87 پرسنٹ کے ساتھ جی جی ال دوسری نمبر پہ ہے 10 پرسنٹ کے ساتھ کوسم جو ہے 7.84 پرسنٹ کا اضافہ ہوئے او جی ڈی سی ایل میں 7.50 پرسنٹ پول میں 7.50 پرسنٹ گندارہ نسان انڈسٹریز میں جو ہے 7.50 پرسنٹ چس جو ہے چشمہ شوگر 7.49 پرسنٹ کا اضافہ ہوئے جی ایچ اینل میں 7.48 پرسنٹ پی پی ایل میں 7.47 پرسنٹ جبکہ ماری پیٹرولیم میں 7.26 پرسنٹ کا اضافہ ہوئے والیم کی بات کریں تو سب سے زیادہ والیم پاکستال پیٹرولیم میں لگے ہیں 17.97 ملین آئیشہ سیل میں بھی 3.05 ملین کا کام ہوا ہے تو لوزرز چلتے ہیں کہ ہمارے آج کے لوزرز کون کون سے کیس بی ایم جو ہے اس میں 16 پرسنٹ کا ڈکلائن دیکھا گیا ہے سازگار انجینرنگ میں بھی آج 7.49 پرسنٹ کا ڈکلائن ہوا ہے برج جو ہے پینٹ ہے اس میں 7.48 پرسنٹ حرات جو ہے 7.32 حبیب وقاص شوگر مل جو ہے 7.29 پرسنٹ ڈائنو جو ہے 6.24 پرسنٹ ڈاؤن گیا ہے پی کی جے پی 6.10 پرسنٹ زل لیمیٹڈ 4.45 پرسنٹ ڈاؤن لوڈز لیمیٹڈ 2.27 جبکہ بلوجستان گلاس جو ہے وہ 2.16 پرسنٹ ڈاؤن گیا ہے سازگاہ انجینرنگ میں سب سے زیادہ وولیم لگا ہے 1.24 ملین کا پی کے جی پی میں جو ہے وہ 1.06 ملین وولیم لگا ہے لوزرز کی طرف سے تو یہ ہمارے موورز تھے مارکیٹ ڈیٹر کی طرف چلتے ہیں تو فارنرز آج بھی نیٹ سیلنگ پر ہیں 7.18 ملین یو ایس ڈالر کی انہوں نے بائنگ کی ہے جبکہ گروس سیلنگ ہوئی ہے 13.82 ملین یو ایس ڈالر کی جو کہ نیٹ سیلنگ بنتی ہے 6.64 ملین یو ایس ڈالر میں فارن کارپوریٹس نے 2.34 ملین کی بائنگ کی ہے جبکہ 9.55 ملین کی سیلنگ ہوئی ہے جو نیٹ سیلنگ بنتی ہے 7.21 ملین کی اوارسیز پاکستانی تھوڑے سے بائنگ سائٹ پر تھے 4.42 ملین کی انہوں نے گراس بائنگ کی ہے جبکہ 4.27 ملین کی انہوں نے گراس سیلنگ جو کہ نیٹ سیلنگ بنتی ہے لوکلز کی بات کریں تو سب سے زیادہ بائنگ آج میچل فنڈ کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے 4.48 ملین یو ایس ڈالر کی اس کے بعد کمپنیز نے 2.55 ملین ڈالر کی جو ہے وہ بائنگ کی ہے بروکرز بھی آج بائنگ سائٹ پہ تھے 0.72 ملین کے ساتھ انشورنس کمپنیز نے 0.32 ملین ڈالر کی بائنگ کی ہے 0.04 ملین ڈالر NBFC نے بائنگ کی ہے جبکہ سائلنگ سائٹ پہ آج انڈویجولز تھے انڈویجولز نے 1.01 ملین ڈالر کی سائلنگ کی ہے بائنگس نے بھی 0.27 اور ادھر ارگنیزیشن نے 0.20 ملین ڈالر کی سائلنگ ہوئی ہے فارنرز کو چیک کرتے ہیں کہ فارنرز نے جو ہے وہ کن سیکٹر میں سائلنگ کی ہے زیادہ تو سیمٹ میں 0.21 ملین کی سائلنگ ہے بائنگس میں 0.76 ملین کی E&P میں سب سے زیادہ 6.09 ملین کی سائلنگ ہے OMC میں 0.04 ملین پاور میں 0.02 ملین جبکہ ادھر سیکٹر میں 0.06 ملین کی سائلنگ ہے بائنگ سائٹ پہ دیکھیں تو فارنرز نے فرٹلائزر میں 0.48 ملین کی بائنگ کی ہے اور ٹیک میں 0.05 ملین کی تو اوورال جو فارنرز ہیں وہ E&P اینڈ بینکس میں جو ہے وہ سائلنگ سائٹ پہ جبکہ فرٹلائزر اینڈ ٹیک سیکٹر میں انہوں نے تھوڑی سی بائنگ کی ہے میوچل فنڈز کو چیک کرتے ہیں کہ میوچل فنڈ نے جو ہے وہ کن سیکٹر میں بائنگ گئے انہوں نے سائلنگ کی ہے تو میوچل فنڈ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیمٹ میں وہ سائلنگ پہ 0.76 ملین کے ساتھ فرٹلائزر میں بھی 0.40 ملین کے سائلنگ پہ جبکہ ٹیک میں 0.01 ملین سائلنگ پہ بائنگ پہ دیکھیں تو بینکس میں انہوں نے 0.22 ملین کی بائنگ کی ہے اینڈ پی سیکٹر میں 3.77 ملین کی بائنگ ہے او ایم سی میں 0.46 ملین کی جبکہ پاور میں 0.22 ٹیکسٹائل میں 2.6 جبکہ ادھر سیکٹر میں 0.72 ملین یو ایس ڈالر کی بائنگ ہے تو میوچل فنڈ اوورال اینڈ پی ا او ایم سی دن ہے 2.55 ملین یو ایس ڈالر کے ساتھ ٹاپ بائنگ پہ ہیں تو کمپنیز کو چیک کرتے ہیں کمپنیز نے سب سے زیادہ جو ہے وہ سیمٹ آج خریدا ہے 1.46 ملین کا بینکس بھی 0.25 ملین کی بائنگ ہے فٹلائزر میں 0.87 ملین اینڈ پی میں 0.42 ملین پاور میں 0.07 ملین ٹیکسٹائل میں 0.04 ملین جبکہ ادھرس میں 0.52 ملین کی بائنگ کی ہے سیلنگ سائٹ پہ دیکھیں تو OMC انہوں نے سب سے زیادہ بیچا ہے آج 1.04 ملین کا ٹیک میں بھی انہوں نے 0.01 ملین کی سیلنگ کی ہے تو کمپنیز جو ہے وہ آورال ٹیک اینڈ OMC سیکٹر میں سیلنگ پہ ہیں جبکہ سیمٹ فٹلائزر اینڈ اینڈ پی سیکٹر میں وہ بائنگ سائٹ پہ ہیں تو بروکر بھی جو ہے وہ 0.72 ملین US ڈالر کے ساتھ آج بائنگ سائٹ پہ دے تو بروکر کو چیک کرتے ہیں کہ بروکر نے کن سیکٹر میں آج بائنگ کی ہے سیمٹ میں انہوں نے 0.12 ملین کی بائنگ ہے اینڈ پی میں 0.32 2 ملین کی فٹلائزر میں 0.45 ملین کی او ایم سی میں 0.02 ملین پاور میں 0.01 ملین کی بائنگ ہے سیلنگ میں بینک اور ٹیک میں 0.02 ملین کی سیلنگ کی ہے ٹیک سٹائل میں 0.03 ملین جبکہ ادھر سیکٹر میں 0.17 ملین کی سیلنگ ہے تو بروکر سیمنٹ فٹلائزر اور ای این پی میں بائنگ پہ تھے جبکہ ٹیک سٹائل اور آج سیلنگ پہ تھے آج کی جو نیٹ سیلنگ تھے وہ انڈویجوال رہے ہیں 1.01 ملین US ڈالر کے ساتھ انڈویجوال کو بھی چیک کرتے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں انڈویجوال نے سیمنٹ بائنگ کی ہے پائنٹ ڈو فون ملین کی پاور میں پائنٹ ون ایٹ ملین کی بائنگ ہے ٹیک میں پائنٹ ون سکس ملین کی بائنگ جبکہ ادھر سیکٹر میں پائنٹ سکس سیون ملین کی بائنگ ہے تو این پی این بینک میں جو ہے وہ سیلنگ پہ رہے ہیں آج انڈیویزویل جبکہ او ایم سی اور بائنگ سائٹ پہ رہے ہیں یہ ہمارا پورٹ فولیو انویسمنٹ کا ڈیٹا تھا یہ ہمارا وہی کے سی انڈرٹ کا ڈیلی کا چارٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی گزبردست قسم کی بولش کینڈل بنی ہے آج اور جو ہمارے انڈیکس ریزیسٹنس تھی تینتیس ہزار چھے سو کی فیبروناچی کی جو ریزیسٹنس تھی وہ انڈیکس نے آج بریک کی ہے پھر دوسری ہماری جو ہوریزنٹل ریزیسٹنس تھی تینتیس ہزار چھے سو پہ یہ انڈیکس نے بریک کی ہے اور یہی پہ ایم 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 جو یہ اس چینل کا بھی ٹاپ ہے اور یہ پہ ایک ہوریزنٹل جو ہے وہ ریزیسٹنس بھی ہے اس کے بعد پینتیس ہزار کا ایک لیول ہے پینتیس ہزار سو اور دو سو کا ایک لیول ہے ریزیسٹنس کا جبکہ سپورٹ کی اگر بات کریں تو ایک تو یہ ہی سپورٹ بنے گی تینتیس ہزار چھے سو کی اور تینتیس ہزار تین سو بھی ایک سپورٹ ہے جبکہ جو ہوریزنٹل مین سپورٹ ہے وہ بتیس ہزار آہ یہ تینتیس تقریباً تینتیس ہزار کا لیول ہے تو تینتیس ہزار تینتیس ہزار تین سو تینتیس ہزار چھے سو یہ ہمارے سپورٹ ہوں گے جبکہ چونتیس ہزار آہ پانچ سو جو ہے یہ ریزسٹنس ہے اور اس کے بعد اگر کراس ہوتی ہے تو یہ پینتیس ہزار کا لیول جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے